ہمارے چینل سے جھڑنے کے لیے شہزاد ساؤن کو سبسکرائب کریں مسکلِ حد کرش کے مسکل خوشا کے واسطے کربل عیرت شہید کربلا کے واسطے سیدے سجاد کے صلقے میں ساجد رخمے علمِ حق دے باکر علمِ خدا کے واسطے قادری کر قادری رف قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رف قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے بحرِ شبلی شیرِ حق دنیا کے کتوں سے بچا دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شم شکن بدر العلا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خانہِ فضلاللہ سے فصہ قدا کے واسطے باشرہ رخ باشرہ رخ باشرہ مجھ کو اٹھا باشرہ کر باشرہ رخ باشرہ مجھ کو اٹھا حضرتِ تاجو شہریہ باسفہ کے واسطے اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رخ درخ شاہر دھڑی اپنی رضا کے واسطے اے خدا اصجد رضا کو عالم اسلام میں اے خدا اصجد رضا کو عالم اسلام میں رخ چمکتا ہر دھڑی اپنی رضا کے واسطے وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ الْحَبِيبِ الْقَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَنَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَسْلِعَلَى سِلْندَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ لِمْ صَلُّ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسْلَامًا عَلَىكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمًا سبحان ربکا رب العزت عبای السفود والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء المرسلین وعلى آله وآصحابه هجمعین اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان علیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول نبی المتین الحفظ القرین ونحنولانا ذالکل من الشاہدین وشاہدین والحبت للہ رب العالمین عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جیسا کی آپ دمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آج سرزمینِ مخدوم نگرگر جشنِ غوث الورا واسوادِ عاظم کون فرنس کا انقاد کیا گیا ہے آپ تو اس بات کی خبر ہوگی استحارات کے ذریعے اعلانات کے ذریعے آپ کے درو آپ کے سماتوں تک یہ خبر پہنچی ہوگا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت استاذ القررہ فخر الاسادزہ حضرت مولانا قاریز زفر العلا صاحب کبلہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اس اللہ کے نیک بدوں کا ذکر ہوگا اس اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا جس کے ہم مہتاج ہیں جس کے ذریعے ہماری ساتھ چلتی ہے جس کے صدقے ہم خاتے ہیں جس کے صدقے ہم پیٹے ہیں اس ربِ کائنات کا احسان ہے کہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لئے ہمیں چلتا ہے یہ ربِ کائنات کا بے پناہ فضل و کرم ہے یہ غوثِ عاظم کی اطا غوثِ عاظم کی فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غوثِ عاظم رفی اللہ تعالی عنہ کے صدقے تفعین ہم سب کو ذکر ملاد نبی ذکر غوثِ عاظم کرنے کی توفیق دیتا ہے اگر میری آواز ان عاشقانِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں ہم نبی کے نام پر اپنی چاند دے سکتے ہیں نام سے رسالت پر اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں تو یہاں بات آپ کو گردن کٹوانے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کے اس لاد لے اللہ کے رسول کے اس لاد لے بیٹے کی محفل میں آنے کی میں آپ کو تعوت دے رہا ہوں کہ جس نے فرمایا ہے جو میرا غلام ہوگا اس کو اس وقت موت نہیں آسکتی جب تک وہ توبہ نہیں کر سکتا یہ غوثِ عاظم کا فرمان ہے اور ایسے ویسے لوگوں کا فرمان نہیں یہ کسی نیتہ کا فرمان نہیں کہ اس ٹیٹ پر چڑھا اور فاسا دیا اتر گیا اگر غوثِ عاظم نے کچھ کہا ہے تو یہ اس میں اثر بھی ہوگا اور ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ غوثِ عاظم کے ماننے والا غوثِ عاظم کو چاہنے والا جب تک دنیا میں رہے گا غوثِ عاظم چاہیں گے تو ان کا دیوانہ نام لے گا غوثِ عاظم چاہیں گے تو ان کا نام فکارے گا غوثِ عاظم چاہیں گے تو ان کی محفن میں آ کر بیٹھے گا یہ غوثِ عاظم کی کرامت ہے کہ جو غوثِ عاظم کا بھی نام لیتا ہے خاجہ گریب نواز کا بھی نام لیتا ہے مخدومِ بیہار کا بھی نام لیتا ہے مخدومِ سمنہ کا بھی نام لیتا ہے پریلی کے تاجدار امامِ عشقِ محبت کا بھی نام لیتا ہے یہ غوثِ عاظم کی کرامت ہے کہ ہمیں اپنے غلاموں میں انہیں قبول کر لیا ہے آپ کے سماعتوں کے تحلیز اور آپ کے دیار محبت میں ایک ایسے ایسے نقبہ خطبہ اور ایسی ذات آج تشریف لانے والی ہے جو مہتاج تار روح نہیں ہے جسے دیکھنے کے لئے دنیا لائم لگا کر کھڑی رہتی ہے وہ دربار بازولی شریف کا دربار ہے جہاں حضور حسان ملت کی زیارت کرنے کے لئے لوگ چایا کرتے ہیں کلاقات نہیں ہو پاتی ہے لیکن یہ اللہ کا کرم ہے وہ سے آزم کا فیضان ہے اور امام علی مقام کا کرم ہے کہ اپنے بلاڈلے بیٹے کو آج سرزمین مخدوم نگر کی زمین کو چل لیا ہے اور آج الحمدللہ آج سہر آل نبی اولاد علی آل نبی اولاد علی غلے باگے پنجتن پاک محبوب المشایق عطائے حضور رئیس العولیہ جان نسین سرکار مسولی حسان ملت حضرت علامہ سید الشاہ حسان بن نور واسطی اسماعیلی رزاقی زید الحسینی صحاب کبلہ نائیب سجادہ نشین خان کا ہے قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ نازمِ آلہ علی جامیت اسماعیلیہ مسولی شریف زیلا بارہ پنگ کی یوپی کی سرزمین سے وہ چل کر ذاتِ بابرکات آپ کے تیارِ محبت میں تشریف لا چکی گئے کچھ ہی وقت کے بعد ہماری اور آپ کی نگاہوں کا مرکز بنے گی اور وہی پر زیرِ سر فرستِ اجلاس آلِ رسولِ غلے باگے پتول چمنِ زہرہ کے مہتے ہوئے سکول امدت العلماء حضرت علامہ الحاج سید الشاہ محمد فاروق صاحب کبلہ استاز درعلوم معینیہ تیبیہ مدوڑی البنارس جت کی سر فرستی میں آج یہ اجلاس چلتا رہے گا زیرِ صدارت پیکرِ علم و بہار عالمِ نبیل فاضلِ جلیل پیکرِ علم و عدب ناشرِ مسلقِ عالی حضرت حضرت خلیفہ حضور تاجو شریعہ حضرت مولانا مفتی عبد الرقیب صاحب کبلہ کے سر پہ آج کی محفل کا تاج سجایا گیا گئے وہیں پر زیرِ قیادت استاز العلماء پیکرِ علم و عدب حضرت علامہ و مولانا انسار احمد صاحب کبلہ استاز چامچہ حنفیہ غصیہ بجڑیاں بنارس اور تمام تر علماء مشاعر آپ کے دیارِ محمد میں تشریف لائیں گے کچھ باتیں عرض کریں گے آپ سماد کریں گے آپ کے دل کے ذنب دھولیں گے الحمدللہ آئیے اس محفل کو میں سب سے پہلے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو میرے آقا کے غلام میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تب میرے آقا کہتے ہیں جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہم وہاں رہتے ہیں قسم خدا کی جس نبی کو جھوپڑی کو نبی اپنا کہتے ہیں جنت بھی اس کا تواف کرنے کے لیے بیتاب رہا کرتی ہیں آئیے اسی آقا دو جہان سروری کائدات فقر موجودات نبی آخر زمان احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فعلو کرتے ہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں آپ میرے سلام کے جواب کی گواہی دیں آپ کے جواب کی گواہی وہ فرشتے دیں گے جو اس وقت محفل میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اچھے لوگ بیٹھے ہیں اور زندہ دل بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں بات کو اور انشاءاللہ میں ان سے بھی گزارس کرتا ہوں جو سمجھ کر بھی سمجھتے ہیں اگر وہ آواز ہو رہے ہیں تو وہ برائے کرپ مدرسہ رزویہ رشید العلوم کے زیرے سائے میں جشنِ غوثِ عاظم منایا جا رہا ہے یہ آپ کے علاقے کا جلسہ ہے اور آپ کے علاقے میں ایک آلِ رسول غلِ باگِ بطول کی آمد ہونے والی ہے جس کی زیارت سے ہم اور آپ مشرب بافے زیاب ہوں گے آئیے سلامِ محبت ہم نے محفل اسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سلامِ محبت پیش کیا آپ نے محبت کا مظاہرہ کیا آئیے آپ نے درودِ پاک کے حوالے سے بہت ساری روایتِ علماء کے زبانی سماعت کرتے ہیں آئیے اسی آقاِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرگاہ میں درود پڑھتے ہیں درود دو کسم اسے پڑھا جاتا ہے ایک رسمی طور پر درود پڑھا جاتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو رسمی طور پر درود پڑھا جاتا ہے اسے فرستے میری بہرگاہ میں لے کر آتے ہیں اور جو عشق میں ڈوب کر درود پڑھا جاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو عشق میں ڈوب کر درود پڑھا جاتا ہے اس عاشق کو میں دیکھتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں اور اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں آئیے اسی رسول کی بہرگاہ میں درود پڑھتے ہیں جب رسول کی باہرکار میں درود و سلام کا ذکر ہوتا ہے تو اس پریلی کے تاجدار پیہار کی بہار یوپی کا وقار اڑیسا کا نکھار کلکتہ کی آن ممبئی کی شان چلتے فرتے کنزل ایمان شہزاد نقی علی رضا خان مجدد آزم اندوستان تمام سنی کی جان ہے جن پہ قربان محبت سے بولد و سنی مسلمان جس پریلی کے امام فرماتے ہیں مصطفیٰ جانی رحمت پہ لا خو سلام شم بز میں ہدایت پہ لا خو سلام یہ لا خو کا ذکر ہوا تو فتوہ دونے والوں نے فتوہ دیا کہ اے امام احمد رضا تُو نے کیسے لا خو کا ایک مرتبہ میں لا خو ذکر کر دیا مصطفیٰ کی باہرگاہ میں درود و سلام کا لیکن میرے امام کا کلم اور تیزی سے چلتا گئی میرے امام کا عشق اور موجہ ماتا گئی میرے امام اور آگے بڑھتے ہیں امام احمد رضا کے فکر کو سلام امام احمد رضا کے عشق کو سلام امام احمد رضا کے علم کو سلام امام احمد رضا کی کلم کو سلام امام احمد رضا عشق میں دود پر آگے بڑھتے ہیں اور رہتے ہیں کعبے کے بدر دجا تم پہ کرو درود تیبہ کے شمس دوہا تم پہ کرو درود اور قرید ہے بکیا تم سے تیغا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود آئیے اسی رسول کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علم elimination لکا صدرکا آئیے اسی رسول کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللیل ایزا فشا آئیے اسی رسول کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے معذاب حسین آخر و سمس رخ زیبا قرآن پڑھے خطبہ چہرہ بہوا ایزا ہو آئیے محبت کی تھالی میں درود کی ڈالی سجا کر اس آقا کی بہرگاہ میں پیش کریں اپنے تصور میں گمبت خزرا کی جانی کو بسا کر اور با آواز بلند اللہ صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری آواز ان عاشقان رسول تک پہنچ رہی ہے تو میں ان سے مطبعنا گزارس کروں گا کہ وہ جل سے جل سے گاہ میں تشریف لانے کے ذہمت کریں میں صرف اتنا ان سے کہوں گا کہ محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا خود چام پلاؤں گا کچھ تام نہیں لوں گا ذکر آقا کے محفل سے وہ لوگ کتراتے ہیں تم خود سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا آئیے بلا تاخر بلا تمہید اس محفل پاک کا اس کتاب سے آغاز کرنے کے لیے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے جسے قرآن کہتے ہیں جس کا ہر حرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے آئیے آپ کے تیار محبت میں ایک ایسے مہمان فقر الاسادزہ استاذ القرآن حضرت قاری زفر العلا صاحب کی بلا استاذ استاذ القرآن قاری خسلحان حضرت قاری زفر العلا صاحب کی بلا استاذ چامیہ معینیہ تیبیہ مڈوڑی البنارس کی وارگاہ میں عریض محبت عریض حضوری پیش کرتا ہوں کہ حضور والا تشریف لائیں اور اپنے زبانِ اقدس سے اللہ رب العزت کے اس پاکیزہ کلام سے ہم سامین کے دل کے ذک کو دلوئے آئیے اپنے معزز مہمان کا قاری خسلحان کا استاذ القرآن کا فقر الاسادزہ کا سواغت ویل کب نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کر لیا جائے نعرے تکبیر میرا سپورٹ کرتے رہی ہیں کیونکہ میں سنگل چیچیز کا آدمی ہوں بہت مضبوط نہیں ہوں صحت بھی بہت اچھی نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ غوثِ عاظم واسواتِ عاظم کانفرنس مدرسہ رزویہ رشید العلوم مخدوم نگر بنارس نعرے تکبیر نعرے رسالت سناو قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں سناو قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیرے سے نکل کر صاحبِ انوار ہو جائیں سناو قرآن